موسیقی آسکر ناظرین نیو سٹریک کے ساتھ میں ہوں اسکر چودری ناظرین میرے کپتان کا خواب تھا ریاست مدینہ کا اور ریاست مدینہ کا جو صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ اسے عملی جامعہ پینانے کے لیے ایک ہی صرف پہ کھڑے ہو گئے محمود و عیاض کے مسادق میرے کپتان نے بھی ایسا کون سا کام کر دیا جو کہ ریاست مدینہ کے قیام میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے ایسی کون سی بات ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صرف پہ کھڑے ہو گئے محمود و عیاض تو یہ ذرا ہم تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے اگاگہ دیں ناظرین کہ گزشتہ روز جو گہرہ جون ہے گہرہ جون کو بڑی شدید گرمی تھی اور میرے کپتان بجٹ سیشن ختم ہوا اور اس کے بعد میرے کپتان چلے گے نتیا گلی جب تیز بارش اور آندھی آئی تو جو گلیات کہہ ریا ہے وہاں پر ہلکی سی بھی ہوا آجے تو پھر وہاں کے رئیشی ہے گنڈوں انہیں انتظار رہتا ہے کہ بجلی کب آئے گی کیونکہ بجلی جاتی تو ہے مگر آنے کا نام نہیں لیتی رات کو ایک ایسا موقع تھا جب میرے کپتان میرے ملک کے وزرعظم نتیا گلی میں موجود تھے گورنر آوس کے اندر موجود تھے اور لائیڈ تیز بجلی جو تیز آندھی کی وجہ سے آنے کا دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ جو پیسکو ذرائع ہیں پیسکو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مین ٹرانسمیشن لائن بھی ڈسٹراب ہوئی تھی اور جبکہ دوسری لینک لائنیں ان کے بھی بہت سے کھمبے ٹوٹ گئے تھے اور تاریں بھی گر گئی تھی سو محدود وسائل ہیں پیسکو جو اپٹ آباد ہے یا نتیا گلی ہے اس کے پاس تو اتنی جلدی بجلی کی بحالی ممکن نہیں تھی مجبوراں کیا کرتے جرنیٹر کے اوپر کام کرنا پڑا اور جرنیٹر بھی بیچارہ کب تک ساتھ دیتا وقت بڑا طویل تھا بجلی آنے کا نام لے رہی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ گورنر ہاؤس نہ تھا گلی کا جرنیٹر بھی جواب دے گیا جس کے بعد لگی دوڑے انتظامیہ کی گورنر ہاؤس کے ملازمین کی بڑے جرنیٹر تو نصب شدہ ہیں چاہے وہ ہوتلوں میں ہوں بینکوں میں ہوں اور چھوٹے جرنیٹر کے اوپر پورا گورنر ہاؤس چل نہیں سکتا سو میرے کپتان جو کہ سادگی کا ایک عالی نمونہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنایا ہے آج بھی دیکھیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی میرے وزریعظم اگر جاتے ہیں تو وہ پاکستانی لباز کو شلوار کمیز اور ویس گوڑ کو ترجیح دیتے ہیں شیروانی بھی بہت کم پینتے ہیں تو وزریعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس قوم کے ساتھ یکجیتی کرتے ہوئے اندھیرے میں رہیں گے اور ایسا ہی ہوا ناظرین یقیناً جو ہمارے ذریعے نے ہمیں بتایا ہے جو ہمارے مصدقہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزریعظم نے جو رات ہے اور دن کا بڑا عصہ جو تھا وہ بغیر بجلی کے گزارا ہے سو اس میں ہم وزریعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا بجائے اسی وقت وہ واپس اسلامباد آتے وہ واپس اسلامباد تو نہیں آئے انہوں نے وہاں پر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا دن میں بھی وہاں پر رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح ایک عام آدمی بغیر بجلی کے اپنا گزارا جلاتا ہے وہ بغیر بجلی کے وہاں پر رہے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یوٹیوب پر نیوز ٹو یو کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بروقت آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ دی رہے اور ساتھ ہی www.newstoyou.com.pk کا فیزٹ بھی کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ